آپ انگلیش گرامر کی کلاس روز لیتے ہیں نا آپ دشان کلاسز کی ویڈیو روز نہیں دیکھتے نا سب سے آسان کنفیوزنگ اور سب سے زیادہ بولے جانے والا ٹوپک کوشن ٹیگز ہیں نا اب آپ سب کنفیوز ہو رہے ہیں کہ میں ہم سے بار بار یہ کوشن کیوں کر رہی ہے میڈیر سٹوڈینٹس آج کی کلاس ہی اس ٹوپک پر ہے نا آپ بہت بار اس ورڈ کو یوز کرتے ہو جب بھی آپ اس سے کچھ پوچھتے ہیں اس کے بعد میں ہینا یوز کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہم انگلیش میں بھی انہی ورڈ کا یوز کرتے ہیں جنہی ہم کہتے ہیں کوشن ٹیگز میڈیر سٹوڈینٹس دشان کلاسز میں آپ کا سواگت ہے اور آئی ایف ہم بات کرتے ہیں کہ کوشن ٹیگز ہوتے کیا ہیں جس سینٹینس کا ایک بھاگ اثرٹیو یا ایمپیریٹیو ہوتا ہے اثرٹیو مطلب جو آپ سبھی جانتے ہو نا سینٹینس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اثرٹیو ہو نیگیٹیو یہ سیمپل سینٹینس ہوتے ہیں اور دوسرا بھاگ آپ کا انٹیروگیٹیو ہوتا ہے یعنی سادھان بھاگ کیا ہوگا آپ کا یا پھر ایمپیریٹی سینٹینس ہوگا نیگیٹیو نہیں ہوگا انٹیروگیٹیو نہیں ہوگا اور دوسرا بھاگ انٹیروگیٹیو ہوگا تو ہم دوسرے بھاگ کو کوشن ٹیگز کہتے ہیں یعنی ایک بھاگ آپ کا سیمپل اور دوسرا بھاگ آپ کا انٹیاروگیٹیو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے مین چیز کیا ہوتی ہے چیز آپ دھیان رکھیں گے کہ سپیکر اپنا وچار ویٹ کرتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو لسنر ہوتے ہیں جس سے وہ بات کہتے ہیں اس سے اپنی جگیا سا یا شک اسے ہوتا ہے اس بات پر اس کی پوشتے لسنر سے کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ انگلیسی کلاس دیلی لیتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آنسر یہ سے نو میں آئے گا تو میں نے کوشن بھی کیا کوشن کے اس آل ساتھ آپ سے پوشتی بھی چاہیے کہ آپ لیتے ہیں یہی آپ کے کہلاتے ہیں کوشن ڈیگ کے quoiشن تو کیا ہوتا ہے کیا آپ روز انگلیس کلیمر کی کلاس لیتے ہیں تو یہ ہو گیا کوشن آپ کا آنسر یہ سنا ہوں لیکن میں نے کہا کہ آپ انگلیس کی کلاس روز لیتے ہیں نا تو یہاں پر کوشن ورڈ کا میں نے یوز نہ کر کے ہے نا ورڈ کا یوز کیا ہے تو یہی آپ کے کوشن ٹیگ ہو گئے آپ ایکزیمپل دیکھیں یہاں پر she was at school وہ سکول میں تھی wasn't she کیا نہیں تھی تو اب یہاں پر کیا ہے wasn't she کا یوز کیا جیسے ہم اندیوں کہتے ہیں کہ وہ سکول میں تھی ہے نا تو ہے نا ورڈ یوز کیا تو اس کے لئے ہم نے یہاں wasn't she you are teacher son آپ teacher کے بیٹے ہو aren't you رشمی didn't go to market did she اب یہاں negative کا یوز کیا تھا did not کا یوز کیا تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ناوٹ کا پریوک نہیں کیا ہے یہاں بھی negative نہیں تھا لیکن یہاں پر ناوٹ کا یوز ہو گیا یہاں پر بھی negative میرا ناوٹ کا ہو گیا یہاں پر negative تھا اور یہاں پر کیا ہو گیا positive question tag آ گئی تو اب ہم details سے سمجھتے ہیں ایک ہو چیز یہاں دیجے گا یہاں پر she تھا تو اس کا بھی آپ کا سب جرشی ہو گیا یہاں you تھا you ہو گیا لیکن یہاں رشمی ناؤن تھا لیکن اس کے باہدود بھی ہم نے یہاں پر she یوز کیا آئیے دیکھتے ہیں سب rules کو question tag کے دیکھیں پہلے سمجھیں گے question کیا ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں وہ independent روپ سے یوز کیے جاتے ہیں سمجھیں گے question اور question tag میں ڈیفرنٹ ڈیفرنس بتا رہی ہوں کہ question پورے ہوتے ہیں اور اپنے آپ میں پون ہوتے ہیں اور جو question tag ہوتی ہے وہ independent نہیں ہوتی ہے وہ کسی واقعہ کے انت میں یوز کیے جاتے ہیں آئینے بات سمجھ میں question آپ پورا کریں گے لیکن جب question tag کی بات آتی ہے یہ اس پر تھوڑا غلط ہو گئی question tag کی جب بات آتی ہے وہ last میں یوز کیے جاتے ہیں sentence کی جیسے دیکھیں اور ایک بات آپ کو یہاں رکھنی ہے کہ question tag میں contractions کا پریوگ کیا جاتا ہے اب آپ پوچھیں گے contractions کیا ہوتے ہیں اس سے پہلی ویڈیو میں نے contractions کی ہی بنائی تھی contractions کیا ہوتے ہیں کہ دو ورس کو ہم ملا کر ایک ورڈ بناتے ہیں میں تھوڑا سا example پل ہاں دے دیتی ہوں اور باقی اس کے لئے اس کے لئے آپ contractions کیا ہوتے ہیں اس کے رول کیا ہوتے ہیں وہ میری ویڈیو آپ اس سے دیکھیں گے جیسے is not کو isn't are not aren't am not aren't اور end بولتا ہے speaking میں آپ کہیں بھی return میں end کا use نہیں کروگے میں اس ویڈیو میں بتایا تھا ہماری speaking الگ ہوتی ہے اور exam کے پوئنٹ جب ہم government job کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے words الگ ہوتے ہیں تو یہ چیز کو آپ دھیان رکھیں گے میں نے سب contractions جو تھی اس میں بتائے ہوئے ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اب ہم rules کی بات کرتے ہیں rules میں کیا ہوتا پارٹ پہ بنے ہوتے ہوتے پارٹ ہوتے پارٹ ہوتے سینٹنس کے last والا پارٹ ہوتا ہے اور جو last والا پارٹ ہوگا اس کا سب جیٹ بنے گا یا introductory there ہوگا لیکن noun کا use نہیں ہوگا exam میں ہی mistake آتی ہے ایرر find out کرنے کے لئے یہ topic آپ کی first class سے لے اور جو government job کی تیاری کرتے کوئی بھی government job کی تیاری کرتے ہے جرور پوچھا جاتا ہے third main جو چیز ہے اس میں آپ کو دھیانک نہیں ہے یہ sentence positive ہے تو question tag negative ہوگا یہ ہی question آتا ہے کہ question positive دے دیا question negative ہونی ہونی ہے تو اُلٹھا کر دیں گے sentence positive میں کریں تو tag positive میں کر دیں گے یا negative میں کریں گے تو question tag negative کر دیں گے وہ ہی آپ کو error ہوتی ہے find out کرنی ہوتی ہے if sentence is negative question is positive تو opposite رہنا ہے یہ یہ نہیں ہوگا کہ دونوں ہی positive ہو جائے دونوں ہی negative رہے تو یہ چیز آپ دھیان رکھیں گے اب بات کرتے ہم examples کی جو میں نے آپ chy یوز کیا ہے لیکن مونکا یوز نہیں کیا ہے تو first یہ چیز ہوگی اب اگر دیں گے second rule کیا تھا کہ اگر پر پارٹ پوزیٹیو ہے تو آپ question tag negative ہوگی آپ second rule دیکھیں گے اگر یہ negative ہے تو یہ positive ہوگی he didn't know do this work did he تو یہ negative نہیں ہوگی تو یہ rule آپ clear ہوگی یہ noun use ہوا ہے لیکن pronoun ہی یہاں پر use ہوگا اب بات کرتے ہیں جو واقع میں hardly scarcely rarely تو note والد جانتے ہی none neither nobody little nothing seldom few never اگر یہ word آتے ہے آپ سبھی جانتے ہیں یہ word ہمیشہ ہی negative sense میں use کیے جاتے ہیں یہ words کیا ہوتے ہیں ہمیشہ negative sense میں ہوں گے تو اگر یہ sentence میں یہ words آئے ہوں گے تو آپ اسے negative مان کر question tag positive بنائیں گے example دیکھیں گے only few students will attend the class few آیا ہے تو اس لئے اس کو negative مان اور ہم نے question tag بنائی ہے وہ کیا بنائی ہے positive بنائی ہے چونکہ یہاں پر کیا ہے students ہے noun ہیں اور ہم نے they use کیا ہے چیز کلیر ہوگی تو آپ کو یہ شبد یاد کر نے ہے اگر یہ word آگی تو آپ بچے کیا سوچتے کہ word آگی ہم negative تو نہیں تو وہ question tag ہوتے نا اس کو negative بنا دیتے ہیں تو ہم یہ mistake نہیں کرنی ہے ان words کو learn کر لینا ہے یہ negative مان گے اور پھر ہم question tag کو positive بنائیں گے اگر example اور بھی ہے آ barking dog seldom bites تو seldom word آیا ہے negative ہے تو ہم question tag کو positive بنائی ہے nobody can do this work can it تو چیز clear ہو گئے ہوں گے آپ یہ words یاد کرنے ہے but a little a few a little a few ان کو positive sense میں پر کر question tag کو negative میں بنائیں example دیکھیں only a few letters have written haven't it تو a few ہے positive ہے اس لئے ہم نے question tag بنائی ہے negative بنائی ہے he has little water hasn't he same rule apply ہو گیا اب چیز آتی ہے 7th number rule positive command یا request ہو گی پوزیٹیو یا negative question tag ہم پریغ کرتے ہیں دیکھیں کیسے close the door مطلب کہنا مطلب ہے آگر positive command بھی ہے request بھی ہے تو آپ positive بھی بنا سکتے ہے یا negative بھی بنا سکتے ہوں یہ نیکھ ترسمان imperative sentence کے لئے بات ہو رہی ہے اگر command آیا ہے order آیا ہے request آئی ہے دیکھیں close the door will you تو یہاں پر کیا ہے یہ command دی گئی ہے اگر please جوڑ دیں گے تو پھر بھی تو آپ نے آگیا close the door will you تو positive بنا دیا یا close the door want you تو یہاں پر کیا ہے ہم اس کو negative بنا سکتے ہیں تو یہ rule کیا ہے اگر command request ہے تو positive and negative اگر دونوں بنا دو گے تو کوئی mistake نہیں ہوگی یعنی جو پہلے rule بتائے ہے وہ use نہیں ہوں گے اب بات کرتے ہیں negative command request کے ساتھ positive question tag کا پریغ کیا جاتا ہے یعنی پہلے کیا تھا کھالی command request ہے positive ہے تو اس کے question tag ہے positive یا negative دونوں بنا سکتے ہیں لیکن اگر command ہی negative ہے تو یہ 100% positive بنے گی don't close the door will you چیز clear ہو گئی یہ بھی 9th most important ہے exam بہت بار پوچھے جا چکا ہے question let us کے ساتھ shall we use کرتے ہے اگر let us آیا ہے let آیا ہے باقی سب کے ساتھ will you use کریں let play shall we میں کیا بولا let them someone کوئی noun آجائے pronoun آجائے کوئی آجائے let کے بعد وہاں will you use کریں let her dance will you تو simple سی بات ہے us کے ساتھ shall لگائیں گے otherwise سب کے ساتھ will you لگائیں گے جب imperative sentence میں ڈانٹ فٹکار آئے یعنی کسی کو ڈانٹ تے ہیں imperative sentence میں تو ہم can't you use کرتے can't you use your new car can't you اسے کہتے na آپ ہندی میں بولتے ہیں بہت بار آپ نے سنا ہوگا جائت ایسی بولتے ہیں جو parents ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا کریں can't you use کریں گے ہم بات کرتے ہیں question tag subject اگر میں بتا تھا نا کہ اگر pronoun ہے تو pronoun آ جائیں گے کچھ ایسی شبد ہے جن question tag subject بانتے سمیں ہمیں کچھ الگ س subject بنیں گے اگر one ہے question tag subject تو question tag subject one ہی ہوگا this that کے جگہ ہم it کا پریغ کریں these those کے جگہ ہم they کا پریغ کریں there کے جگہ ہم there کا ہی پریغ کریں گے this is cute child isn't it this کے جگہ ہم it کا use کیا ہے next rule anyone no one everyone someone nobody everybody ان سب کو جو subject ہوگا صرف they بنے گا آپ کو یہ کچھ جو میں ورد بتا رہی ہوں نا انہیں آپ کو یاد کرنا پڑے گا رٹنا پڑے جیس پہلی کچھ words دیتے جن کو negative میں use کے جاتا ہے ان سب کے ساتھ آپ use کریں گے somebody is looking outside agent they somebody is looking outside agent they somebody use کیا ہے تو ہم نے یہاں پر they use کیا ہے no one is able to do the work are they no one can do this work can't they تو یہ چیزیں آپ دھیان رکھیں گے اب آتا ہے nothing anything everything something ان کے لئے ہم it کا use کریں nothing something everything کے لئے ہم کیا use کریں it everything has been spoiled hasn't it nothing is harmful here is it تو یہ جو رول میں نے آپ کو بتائے ہیں ان رول کو یاد کرنے سے پہلے آپ ویڈیو لائک پھر آپ بھول جاتے ہیں تو ان رول کو یہ اگزام میں جرور آتا ہے اگر کو سینٹس پوزیٹیو ہے تو کوشن ٹیگ بنے گی پہلا پارٹ جو نیگیٹیو میں ہے تو وہ پوزیٹیو بنے گا لیکن کچھ رول ایسے بھی ہیں کہ ایسا رول اپلائی نہیں ہوگا تو یہ رول ہے آپ سپیشل یاد کر لی جی اگزام میں چاہ ہے وہ بینک کا ہے سسی کا ہے کوئی بھی پیپر آتا ہے کوشن ٹین سے آج کل کوشن جرور پوچھا جا رہا ہے اور دشان کلاس آپ کے ویڈو دیکھنے کے